چوکلیٹ کا استعمال سترہ سو پچاس قبل مسیح سے کیا جا رہا ہے اور لوگ اسے میڈیسن اور مذہبی رسومات کے طور پر استعمال کرتے تھے چوکلیٹ کا سفر افریقہ سے شروع ہوتا ہے جب افریقی ماینز نے کوکو ٹری دریافت کیا تھا اور یہ کوکو ٹریز صرف ایسی ہی جگہ پر اکھ سکتے ہیں جہاں کا ٹیمپریچر پچیس ڈگری اور ہیومیڈیٹی اسی فیصد یا اس سے زیادہ ہو کوکو ٹریز سے فروٹ اتارنے کے بعد فروٹ میں سے بینز باہر نکالے جاتے ہیں اور پھر ان بینز کو تین سے نو دنوں تک کے لیے بنانا لیف سے ڈھاپ کر فرمنٹیشن بوکسز میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں یہ بینز بیکٹیریا فری ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے پھر ان فرمنٹیڈ بینز کو ڈرائے ہونے کے لیے کھلی دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بینز میں سے فنجائی، بیکٹیریا اور مولڈ کا خاتمہ ہو سگے اب بینز تیار ہیں کسی بھی فیکٹری میں لے جانے کے لیے فیکٹریز میں پہنچنے کے بعد بینز کو کوالٹی ایشورنس ٹیمز کی طرف سے چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بینز کو ریوالوینگ سیلینڈرز میں بھیجا جاتا ہے جہاں دو گھنٹوں کے اندر بینز کا مویسچر سات فیصد سے گر کر ایک فیصد پر آ جاتا ہے کوکو بینز کی روسٹنگ کے بعد بینز کا چھلکہ اتار دیا جاتا ہے اور جسٹ بین میٹ رہ جاتا ہے پھر اس بین میٹ کو پیس کر براؤن پیسٹ میں بدل دیا جاتا ہے اور پھر یہ پیسٹ گرائنڈر میں گرائنڈ کرنے کے بعد سیرپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے چوکلیٹ لکور کہتے ہیں پھر چوکلیٹ لکور کو ایلکلائن کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ لکور میں سے فیٹ نکل جاتا ہے اور جو مٹیریل پیچھے رہ جاتا ہے اسے پریس کیک کہتے ہیں جسے توڑنے اور پریس کرنے کے بعد چوکلیٹ پاوڈر میں تبدیل کیا جاتا ہے پھر اس چوکلیٹ پاوڈر کو دوبارہ سے ہیٹ کیا جاتا ہے اور ساتھ میں چوکلیٹ بٹر اس لحاظ سے ایڈ کیا جاتا ہے جتنا کہ چوکلیٹ کو گاڑا کرنا ہو اور پھر اس لکور کو چوکلیٹ بار میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور لاسٹ میں اس چوکلیٹ کی ریپنگ کر کے مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے سو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے